بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ناظرین اس کے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے اضغام کا سبق پڑھا تھا انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے حروف شمسی اور قمری اس کے بعد ہائے زمیر اور ہائے کنارہ وغیرہ کے قائدہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عمار اور حمزہ دو طالب علم موجود ہیں میں چاہوں گا کہ آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہوں اور تمام قائد کو اچھے طریقے سنیں اور سیکھیں اور اس کو دھوڑائیں سب سے پہلے ہم شروع کریں گے حروف شمسی اور قمری علف کو چھوڑ کر حروف تحجی کی دو قسمیں کی گئی ہیں حروف شمسی چھوڑا حروف اور حروف قمری چھوڑا حروف سب سے پہلے ہم اس بات کو جانیں گے کہ ان حروف کو حروف شمسی اور حروف قمری کیوں کہتے ہیں ان کو شمسی اور قمری کہنے کی کیا وجہ ہے اس کے دو وجوہات بتائی گئی ہیں بڑی دلچسپ ہے پہلی وجہ تو یہ ہے القمرو میں ہم علف لام پڑھتے ہیں اس میں علف لام میں لام تعریف کا اظہار ہوتا ہے تو جس حرف میں یا جن حرفوں میں علف لام پڑھا جاتا ہے تو اس کی مناسبت القمرو کی طرف کر کے اس کو قمری حروف کر دیتے ہیں اس کو ایک گروپ بنا دیا گیا ہے حروف قمری یعنی القمرو میں جیسے پڑھے جانے والے حروف حروف قمری اور اس شمس میں جس طریقے سے لام تعریف کا ادغام ہوتا ہے لام پڑھا نہیں جاتا تو جتنے حروف میں لام نہیں پڑھا جائے گا ان کو حروف شمسی یعنی اس طریقے سے ان کو کلاسیفائیڈ کر دیا گیا ہے دوسری وجہ تصمیہ بڑی تلچسپ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت جب چاند آسمان پر نظر آتا ہے تو چاند کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اور بہت سے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں انہیں چاند کی موجودگی میں بھی وہ ستارے نظر آتے رہتے ہیں اسی طریقے سے جب دن نکلتا ہے سورج جب باہر آتا ہے تو ہمیں ستارے نظر نہیں آتے اگرچہ کہ وہ اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں ستارے نظر نہیں آتے لیکن سورج کے ساتھ ساتھ ان کی بھی موجودگی ہوتی ہے لیکن وہ نظر نہیں آتے تو اسی مناسبت سے جیسے شمس میں علی فلام لکھا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے اگرچہ کہ لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے اور القمروں میں جیسے میں نے کہا کہ چاند کی روشنی میں ستارے اپنی جگہ پر ہوتے ہیں اور دکھتے بھی ہیں تو ایسے جیل قمروں میں علی فلام لکھا بھی ہوتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے اس کے برخلاف اس شمس میں علی فلام لکھا ہے لیکن نہیں پڑھا جاتا جس طریقے سے شمس یعنی سورج کے نکلنے کے بعد ستارے اپنی جگہ پر ہوتے ہیں لیکن دکھتے نہیں ہیں تو بالکل اسی مناسبت سے ان کا نام شمسی اور کمری رکھا گیا ہے تو علیف کو چھوڑ کر حروف تحجی کی دو قسمیں کی کہیں ہیں علیف سے یا تک جو انتیس حروف ہیں علیف کو اگر چھوڑ دیا جائے تو کوئی اٹھائیس حروف بچتے ہیں اس میں چودہ حروف شمسی اور چودہ حروف کمری اب یہ حروف شمسی اور کمری کس کو کہتے ہیں ہم دیکھیں گے لام تعریف کے بعد چودہ حروف کا مجموعہ ہے ان میں سے کوئی بھی حرف اگر لام تعریف کے بعد آئے تو لام تعریف کا ادغام ہوگا یعنی لام پڑھا نہیں جائے گا علیف لام کا جو لام ہے اس کا ادغام ہوتا ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں لام تعریف یعنی معارفہ بنانے کے لیے عام کو اس میں خاص بنانے کے لیے عربی میں معارفہ بنانا کہتے ہیں تو اس لام کو جس سے معارفہ بنایا آتا ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں معارفہ سے بنا ہے یہ جان لیں ہم تو لام تعریف کے بعد تدلو سیزہ سن نصارین وطوغین شد ان چودہ حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آیا تو لام تعریف کا ادغام ہوگا جیسے لام تعریف کا ادغام ہوگا یعنی لام کو بعد وال حرف میں ملا دیں گے اور لام کو پڑھیں گے نہیں بلکہ لام کے بعد والار مشدد ہو جائے گا اپنی جگہ پر لکھا رہے گا علیف لام لیکن لام پڑھا نہیں جائے گا بلکہ اس کے بعد والار مشدد ہو جائے جس طریقے سے ادغام میں ہم کرتے ہیں تو اس شمسو اس شجرو آپ پڑھیں اس شمسو اس شمسو آپ بھی پڑھیں ساتھ میں اس شمسو اس شجرو اس شجرو الرجال الرجال التائبون الذاکرین یہاں پر دیکھیں ہم علیف لام نہیں پڑھ رہے ہیں لام نہیں پڑھا جا رہے ہیں اس میں صرف حرف مشدد پڑھا جا رہے ہیں جیسے الذاکرین الذاکرین یہاں پر ناظرین آپ بھی دیکھیں گے ذال پڑھا جا رہا ہے لام نہیں پڑھا جا رہا ہے کیونکہ لام کا ادغام ہوگا ہے اسی طرح الساجدین 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 الشاہدین الشاہدین الشہر الحرام الشہر الحرام تو یہاں پر دیکھا آپ نے یہاں پر حروف شمسی میں لام تعریف کے ادغام ہوئے لام پڑھا نہیں گیا لیکن لام لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے دوسرا قاعدہ ہے لام تعریف کا یا روح شمسی اور کمری میں حروف کمری پہلا حروف شمسی تھا اب دوسرا حروف کمری دوسری قسم ہے حروف کمری تو لام تعریف یعنی علیف لام کے بعد ابغی حجکا وخف عقیمہ آپ ہنو حروف کو درائیے ابغی ابغی اس میں حمزہ باغین ہے نا حمزہ باغین حجکا 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 حاجیم کاف ابغی حجکا چھ حروف ہوئے اس طریقے میں کل چودہ حروف ہوئے ابغی حجکا وخف عقیمہ ان حرفوں میں سے لام تعریف کے بعد کوئی بھی حرف آئے گا تو لام تعریف کا اظہار ہوگا یعنی لام تعریف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے جیسے القمر 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 الحمد 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 الملک القدوس المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر یہاں آپ نے دیکھا الملک میں لام تعریف کے بعد میم آیا ہے وخف عقیمہ میں سے القدوس میں قاف آیا ہے عقیمہ میں سے یہاں جو چودہ حرف بتایا گیا ہیں حجکا وخف عقیمہ میں سے قاف آیا ہے المؤمنوں میں میم آیا ہے حروف قمری میں سے المہیمن یہاں بھی میم آیا ہے حروف قمری میں سے العزیز یہاں پر بھی لام تعریف کے بعد حروف قمری میں سے عائن آیا ہے تو یہاں پر ہر جگہ پر لام تاریف کا اظہار کریں گے اس طریقے سے لام تاریف کا اظہار اور لام تاریف کا ادغام یہ دو قائدیں حروب شمسی اور کمبری کے ہیں اس کو ہم اچھی طریقے سے دھیان دیں گے اور اس کو پڑھنے کے وقت ہم کو دھیان دینا ہے یہاں ایک بات ہم کو دھیان رکھنی ہے بعض کلمات قرآن میں ایسے آئے ہوئے ہیں لوگوں سے سوال کیے جاتا ہے تو لوگ جواب دینے میں پریشان ہو جاتے ہیں جانکاری نہ ہونے کی ویسے جیسے میں ایک سوال کرتا ہوں والتفتی الساق بساق والتفتی یہاں پر لام کے بعد تا آیا ہوا ہے ابھی میں سوال کرتا ہوں کسی سے تو وہ کیا کہتے ہیں تا حروب شمسی ہے جیسے اب یہاں پر میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر حروب شمسی ہے والتفتی پبل حروب کمری ہے تو میں نے کہا حروب شمسی یا کمری ایک کوئی سب ہی ہوگا یہاں پر تا کیوں پڑھا جا رہا ہے جبکہ اتا ابونا ہم نے نہیں پڑھا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی معلومات رہے گی تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی یہاں پر اس کا جواب یہ ہے جس ہے نا والتفت اسا کو یہاں پر تا پڑھ رہا ہے آدمی پریشان ہو جائے گی کہ ہم تا تو حرف شمسی میں سے ہے تو یہاں تا کیوں پڑھا جا رہا ہے اس کے علاوہ یوم التقل جمعانی یہاں پر بھی یہاں پر بھی پڑھا جا رہا تھا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو اس کو دھیان رکھنا ہے کیوں پڑھا جا رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو تا آیا ہے یہ جو کلمات ہیں یہ اسم نہیں ہیں دھیان رکھنا ہے علیف لام یا لام تعریف اسم کے اوپر آتا ہے اور یہ جو کلمات ہیں یہ فعل ہیں فعل میں لام تعریف نہیں ہوتا تو وہ لام تعریف کا لام نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیں گے اور یاد رکھیں گے کبھی کسی نے سوال کیا تو اس کا جواب یہ دیں گے ہم کو ہمارے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ بھائے ہم پڑھ چکے ہیں حروف شمسی میں سے تا آیا ہوا ہے تو یہاں پر تاز آئی رہ رہا ہے اس کا مطلب کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے تو اس کو ہم سمجھ کے اس کو گوھر کر کے اس کا جواب دیں گے تو یہاں پر ولتفتی میں اسم ہے ہی نہیں اگر اسم ہوتا تو تا نہیں پڑھا جاتا یہ ہم تو دھیان رکھنا ہے بس اب یہاں پر آگے کا ہمارا سبق ہے ہائے ضمیر یا ہائے کنایا ضمیر اشارے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں عربی میں اور کنایا کے مطلب بھی ہوتا ہے اشارہ تو ہائے ضمیر یا ہائے کنایا عربی میں واحد مدکر غائب کے لیے جو ہائے استعمال ہوتی ہے اس کو ہائے ضمیر یا ہائے کنایا کہتے ہیں مطلب انہو انہو اس میں جو ہائے اس کو ہائے ضمیر کہتے ہیں ہائے ضمیر یا ہائے کنایا انہو کتابوہو انزلناہو رفعہو رفعہو یہ ہائے ضمیر کہہ راتا ہے جہاں رکھنا ہے اس کو اب یہاں پر دیکھنا ہے ہائے ضمیر پر دو حرکتیں آتی ہیں ہائے ضمیر پر دو حرکتیں آتی ہیں ایک ضمیر کی اور دوسری کسرہ کی ضمیر کی حرکت ہائے ضمیر کی اصل ہے اور کسرہ جو آتا ہے کبھی تو وہ کسی وجہ سے آتا ہے ہمیشہ نہیں آتا بلکہ کسی حرکت کی وجہ سے آتا ہے اس لئے اس کو دھیان دیں گے یا کسی وجہ سے عارضی طور پہ وہ آتا ہے لیکن حیز امیر کی اصل جو ہے وہ زمہ ہے پیش اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو حیز امیر کوئی اوپر پیش ہی رہے گا ہمیشہ لیکن کوئی وجہ آئے گی کسرہ کی تو حیز امیر کو زیر آئے گا کسرہ آئے گا ورنہ اگر کوئی عامل نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے تو حیز امیر ہمیشہ زمہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور حیز امیر پر فتحہ یعنی زبر کبھی نہیں آتا ہے اس کو دھیان رکھنا ہے حیز امیر پر دو حرکتیں آتی ہیں زمہ یعنی پیش اور کسرہ یعنی زیر ان دونوں حرکتوں کے علاوہ تیسری حرکت یعنی زبر کی حرکت حیز امیر پر نہیں آتی ہے کیونکہ زمیر کی اصل زمہ ہے اور کسرہ کسی عارضی وجہ سے آتا ہے حرکت کا قائدہ حیز امیر کی حرکت کے دو قائدیں ہیں یعنی کسرہ کب آتا ہے اور زمہ کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے پہلا قائدہ حرکت کا ہائے ضمیر سے پہلے زیر یا یائے ساکنہ ہو جان لگنا ہے اس کو ہائے ضمیر سے پہلے زیر یا یائے ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مقصور پڑی جائے گی مقصور یعنی زیر والی ہائے ضمیر سے پہلے کسرا ہو یعنی زیر ہو جیسے بھی ہائے ضمیر سے پہلے باقی نیچے کیا ہے زیر ہے تو اس لئے ہائے ضمیر کو زیر پڑھ رہی ہے تو ہائے ضمیر سے پہلے زیر ہو یا ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکنہ ہو یا ساکنہ یا ساکنہ نینے وہ یا جس پر ساکن ہو جزم ہو سکون ہو اس کو یا ساکنہ کہتے ہیں جیسے فی ہی یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائے سے پہلے زیر ہے اس لئے ہم کسرہ پڑھ رہے ہیں دیکھیں ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکنہ ہے اس لئے اس کو زیر پڑھیں گے آخی ہی آخی ہی آخی ہی ہاں سے پہلے کون زہر پہ ہے زیر زیر یا یا آخی ہی یا ساکنہ یا ساکن ہوگا تو بھی زیر پڑھیں گے اور زیر ہوگی تو بھی اب یہ قائدہ ہوا لیکن قرآن مجید میں دو جگہ امام حفظ نے زیر کی بجائے پیش پڑھا ہے یہ قائدے سے مستثنہ ہے ہمیں اسی طریقے سے پڑھنا ہے اس میں کوئی ہم کو وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے دو جگہ صرف پیش پڑھا ہے پہلا سورة الکحف آیت نمبر 63 میں وَمَا أَنسَنِيهُ وَمَا أَنسَنِيهُ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا قائدے سے ہونا چاہیے انسانی ہی کیوں حرحظ امیر سے پہلے کیا ہے یا ساکنہ ہے تو زیر ہونا چاہیے لیکن امام حفظ نے جن کی روایت ہم پڑھتے ہیں انہوں نے پیش پڑھا اس لئے ہم کو بھی پیش پڑھنا یہ قائدے سے مستثنہ صرف یہ جو کلمات ہیں باقی ہر جگہ زیر پڑھیں گے لازم صرف دو جگہ ہے بس اس کے علاوہ کہیں ہم پیش نہیں پڑھ سکتے دوسری ہے سورة الفتح میں آیت باقی جگہ علی ہی ہے پورے قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا ہے ناظرین آپ بھی دھیان دیں گے تو یہ دو کلمات ایسے ہیں جہاں پر قائدے سے مستثنہ کیا گیا ان کو امام حفظ نے اسی طریقے سے پڑھا ہے اب حرکت کا دوسرا قائدہ ہے بلکل اس کے اُلٹ ہے پہلے میں کیا تھا زیر کی حرکت کب ہوگی جب ہائے زمین سے پہلے زیر یا یائ ساکنہ ہو اب ان کا اُلٹ کیا ہوگا حائی زمین سے پہلے زیر یا یائ ساکنہ نہ ہو حائی زمین سے پہلے زیر یا یائ ساکنہ نہ ہو تو اصل کے موافق حائی زمین مضموم یعنی پیش والی پڑھی جائے گی جہاں لکھنا اس کو صرف زیر اور یائ ساکنہ ہوگی تو حائی مقصور ورنہ پھر پیش والی ہائے زمین پڑھی جائے جیسے رسولوہو رسولوہو کتابہو کتابہو دیکھیں اپر باپ پہ زبر بھی ہے تو بھی ہو پڑھ رہے ہیں پیش بھی ہے تو بو پڑھ رہے ہیں صرف زیر اور یا شاکنا آئے گی تو اس میں تبدیلی آئے گی ورنہ تبدیلی نہیں آئے گی لہو لہو منہو منہو اخاہو اخاہو وغیرہ یہ تو ہوگی حرکت کے قائدے اب ہائے زمین کو پڑھنے کی دو حالتیں ہیں دو حالتیں کون کون سی یہ بہت اہم ہے اس کو ہم کو دھیان دینا ہے دو حرکت ہم نے پڑھ لی اب وہ حرکت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اب ہائے زمین کی حالتیں ہائے زمین کی دو حالتیں ہیں پہلی حالت میں ہائے زمین کا سلہ ہوتا ہے اور دوسری حالت میں ہائے زمین کا عدم سلہ یعنی سلہ نہیں ہوگا پہلے ہم کو دیکھنا سلہ کس کو کہتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے سیلا اس کو کہتے ہیں کہ پیش یا زیر کی حرکت کو اتنا کھیچیں یا دراز کریں کہ پیش واؤ بن جائے یعنی واؤ مددہ بن جائے اور زیر یا مددہ بن جائے شاباش پیش واؤ مددہ بن جائے اور زیر یا مددہ بن جائے یعنی ہائے زمیر کی حرکت کی بات کر رہے جو الٹا پیش اور کھڑی زیر اسی لیے لکھا جاتا ہے تو ہائے زمیر کی حرکت کو یعنی ہائے زمیر کی پیش کو سیلا کہتے ہیں پیش کی حرکت ہائے زمیر کے یا زیر کی حرکت تو ہائے زمیر کے پیش کی حرکت واؤ مددہ بن جائے اور ہائے زمیر کی زیر کی حرکت یا مددہ بن جائے تو اس کو سیلا کہتے ہیں یعنی کھیچنا ہم نے اس کے پہلے پڑا ہے حرکت کو کھیچیں گے تو حروب مددہ بن جاتا ہے زبر کو کھیچنے تو کیا بنتا ہے علیف ہو جاتا ہے زیر کھیچنے ہیں تو یا مددہ اگر پیش کو کھیجیں گے تو وہ مددہ بن جاتا ہے تو اسی کو سلا کہتے ہیں دھیان رکھنا اس کو تو حیظ امیر کے پیش کو اور زیر کو اتنا دراز کیا جائے کہ پیش وہ مددہ بن جائے اور زیر یا مددہ بن جائے تو اس میں جو ہے حیظ امیر کے اوپر جب سلا ہوتا ہے تو پیش وہ مددہ بن جاتا ہے اس حالات میں پیش جس پر ہوتا ہے اس کو اُلٹا پیش لکھتے ہیں اور کھڑی زیر لکھتے ہیں جہاں رکھنا اس کو ہے نا اس میں حیظ امیر کے اوپر اُلٹا پیش اور اس کے نیچے کھڑی زیر لکھی جاتی ہے جب سلا ہوتا ہے جب جہاں اور حیظ امیر کا سلا صرف وصل میں ہوتا ہے وقف میں نہیں ہوتا ہے اس میں دھیان رکھنا ہے ہم کو معلوم ہو گیا سلا سلا کہتے ہیں حیظ امیر کے پیش کو اتنا کھیچیں کہ وہ پیش وہاں مددہ بن جائے اور زیر یاں مددہ بن جائے اس میں ہائے زمیر کے اوپر الٹا پیش اور اس کے نیچے کھڑی زیر لکھی جاتی ہے اور ہائے زمیر کا سلح صرف وصل میں ہوتا ہے وقف میں ہائے زمیر ہو یا کوئی بھی ہر وہ ساکن پڑھتے ہیں ہم کو معلوم ہے تو وقف میں نہیں پڑھی جاتی یا ہائے زمیر میں سلح نہیں ہوتا کیونکہ سلح اس لیے نہیں ہوگا کہ وقف میں ساکن ہو جائے گی اور ساکن کو ہم کھیچ نہیں سکتے دیان رکھنا ہے سو اور کیونکہ سلح کہتے ہی ہیں حرکت کو دراز کرنا دیان رکھنا ہے اس کو سلح کہتے ہی ہیں حرکت کو دراز کرنا تو جب حرکت ہی نہیں رہے گی وقف میں کیا رہے گا وقف میں جزم رہے گا تو جب حرکت ہی نہیں رہے گی تو سلح ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے تو اس لیے وقف میں حرکت نہیں رہتی اس لیے اس کو دراز کیسے کر سکتے ہیں اس کا ہم کو دیان رکھنا ہے اب سلح اور عدم سلح کا قائدہ کیا ہے یہ ہم کو دیکھنا ہے اب یہ تو دو حالتیں بتائی گئی ہے اب ان حالتوں میں سلح ہوگا اور عدم سلح تو سلح اور عدم سلح اس کے قواہت کیا ہیں پہلے دیکھیں گے ہائیز امیر کا سلح کب ہوتا ہے ہائے زمیر کی اول اور بعد حرکت ہو تو ہائے زمیر کا سلہ ہوگا اس کو دھیان رکھنا ہے حرکت معلوم ہے زبر زیر پیش تو ہائے زمیر سے پہلے اور بعد حرکت ہوگی تو ہائے زمیر کا سلہ ہوگا جیسے لہو ملکو جیسے لہو میں ہاں کو کھیچ رہے ہیں ہم کیوں کہ ہائے سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد جو میم ہے اس پر پیش ہے دونوں طرف حرکت آگئی اس لیے وہاں پر سلح ہوگا اسی طریقے سے کتابہو بیمینی کتابہو بیمینی یہاں پر بھی دیکھو ہو کے پہلے باپ زبر ہے اور بعد میں بھی باہ ہے اس کے نیچے زیر ہے بیدیہی ملکوتو بیدیہی ملکوتو انہو کانا انہو کانا ومراتو ہو حمالت الحقب ومراتو ہو حمالت الحقب تہا پہ پیش ہے ہاں سے پہلے اور ہمہ بعد میں جو ہے ہاں کے وہاں پر زبر ہے دونوں طرف حرکت ہے اس کو اچھے سمجھنے اس میں سب کو ہم کھیچ رہے ہیں ہاں سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد وہاں پر زبر ہے تو دونوں طرف حرکت ہے ہاں زمیر سے پہلے اور بعد تو یہ ہم کو دھیان رکھنا ہے جب بھی ایسی حالت آئے گی تو ہاں زمیر کو کھینچ کر پڑھیں گے ہم کو جازت سوچنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے لیکن ایک جگہ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ مِنْ سورة الزمر آیت نمبر ساتھ میں اس قائدے سے مستثنہ ہے اس میں صلح نہیں ہوگا کیونکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اصل میں يَرْضَاهُ لَكُمْ تھا يَرْضَاهُ لَكُمْ مِنْ ہاں زمیر سے پہلے حرکت نہیں ہے علیف ہے اور اس کے بعد حرکت ہے تو اس لئے يَرْضَاهُ لَكُمْ نہیں ہے اصل میں لیکن عربی کے قائدے کی وجہ سے علیف جو ہے حضب ہو چکا ہے اس کے پہلے سے ہی وہ عد مسئلہ تھا یعنی پہلے سے ہی وہاں پر کھیچنا نہیں تھا اس لئے يَرْضَاهُ لَكُمْ یہاں پر علیف عربی کے قائدے کے مطابق ہر پہلت علیف کو حضب کر دیا گیا ہے تو يَرْضَاهُ لَكُمْ ہو گیا اور اس کی اصل عد مسئلہ ہی تھی کیونکہ ماں قبل متحرک نہیں تھا علیف تھا اور جو حضب ہو چکا ہے تو اس لئے اس کو دھیان رکھنا ہے ہی از امیر کی حرکت کو کھیچنے کا جو قائدہ ہے پہلا تھا سلہ اور دوسرا عدم سلہ اگر ہی از امیر سے پہلے یا بعد والا حرف ساکن ہو تو ہی از امیر کا سلہ نہیں ہوگا دھیان رکھنا اس کو ہی از امیر سے پہلے اور بعد والا حرف اگر ساکن ہو تو سلہ نہیں ہوگا یعنی ہی از امیر سے پہلے ساکن ہو یا ہی از امیر سے بعد ساکن ہو یا حیث امیر سے پہلے اور بعد دونوں ساکن ہو تو بھی بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ دونوں طرف حرکت ایک ساتھ آئے گی تو حیث امیر کا صلح ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی حالت ہوگی حیث امیر کی تو عدم صلح کی رہے گی چاہے حیث امیر سے پہلے حرکت نہ ہو چاہے حیث امیر سے بعد حرکت نہ ہو یا دونوں طرف حرکت نہ ہو یعنی سکون ہو تو اس طریقے سے حیث امیر کا صلح نہیں ہوگا یہاں پر دیکھیں گے ہا کے بعد لام کے اوپر سکون ہے تو صلح نہیں ہوگا ہم نے پڑھا تھا اب اس کے پہلے کہ دونوں طرف حرکت ضروری ہے لہو الملک منہو الوارثین منہو الوارثین منہو الوارثین نہیں پڑھیں گے کیوں کہ یہاں پر بات میں حرکت نہیں ہے تو اس کو کھیچیں گے نہیں الٹا پیش نہیں پڑھیں گے ساکن ہے اس لئے وہاں پر عد مسئلہ ہوگا یعنی اس کو بالکل کھیچنا نہیں ہے جو حرکت ہے پیش کی اس کو جلدی سے پڑھنا ہے منہو الوارثین منہو الوارثین عنہو تلہا یہ تمام کے عد مسئلہ کی مثالیں تھی لیکن قرآن مجید میں دو جگہ اس کے پہلے امام حفظ نے جس طریقے سے پیش کی حرکت پڑھی تھی زیر کی ہونے چاہیے تھی لیکن پیش پڑھاتا ہے وَمَهَا أَنسَانِهُ اور عَلَيْهُ اللَّهُ تو اس لئے ان دونوں کی طرح جیسے وہ قائدے سے مستثنہ ہے تو یہ ابھی جو وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا یہ ایک جو مثال ہے پورے قرآن میں ایک جگہ ہے وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا یہاں پر امام حفظ نے سلہ کیا ہے سورة الفرقان آیت نمبر 79 میں اس قائدے سے مستثنہ ہے امام حفظ نے اس کو سلہ کے ساتھ پڑھا ہے جبکہ قائدہ عدم سلہ کا ہے اس کو ہم کو دھیان رکھنا ہے یہاں پر آج ہمارا ہائے زمیر اور ہائے کنایا اس کا ہمارا درس یہاں ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سکتہ کا بیان اور وقف ابتداء کے بیان کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں